اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسی صورتحال میں آپ بتائیے کہ کیا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی جسم جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایسے پریزرو رکھتا ہے دیکھیں انبیاء شہداء اور اولیاء یہ اپنے اجسام اور کفنوں کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں زمن میں جو کچھ دلائل ہیں وہ میں آج آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بعض عام مومنین اور دیگر انتقال کر جانے والوں کے جو جسم ہوتے ہیں وہ قبر میں سلامت نہیں رہتی لیکن انبیاء کرام شہداء اور اولیاء جو ہیں ان کے مبارک جسم قبروں میں سلامت رہتی اس زمن میں عالی حضرت امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک انبیاء اور شہداء اپنے بدنوں سے زندہ ہیں بلکہ انبیاء کے جو بدن ہیں ان کے تو چھونا یا کسی بھی قسم کی کوئی گزند پہنچانا یہ زمین پر حرام کر دیا گیا ہے اسی طرح شہداء اور اولیاء کے جو بدن ہیں اور کفن ہیں وہ بھی قبروں میں صحیح سلامت رہے اور وہ حضرات اللہ کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں جیسا کہ قرآن شہداء کے بارے میں کہتا ہے اور اس زمن میں علامہ سب کی شفاء استقام میں لکھتے ہیں کہ شہداء کی زندگی تو بہت عالی ہے زندگی اور رزق کی یہ قسم ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی جو ان کے ہم مرتبہ نہیں ہیں اور انبیاء کی زندگی سب سے عالی ہے اس لیے کہ وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے جیسے کہ دنیا میں تھی اور ہمیشہ رہی تو شفاء استقام الباب التاسع فی حیاتی الانبیاء علیہم الصلاة والسلام الفصل الرابع پیج نمبر 431 اور قاضی سناءاللہ پانی پتی تذکرت الموتا میں لکھتے ہیں کہ اولیاء کا فرمان ہے کہ ہماری روحیں ہمارے جسم ہیں یعنی ان کی ارواح جسموں کا کام دیا کرتی ہیں ان کی ارواح زمین آسمان اور جنت میں اللہ کے حکم سے جہاں بھی جاہیں آتی جاتی ہیں اس لیے قبروں کی مٹی ان کے جسموں کو نہیں کھاتی بلکہ کفن بھی سلامت رہتی پھر اسی طرح ابن عبد دنیا نے حضرت مالک سے روایت کی ہے کہ مومنین کی ارواح جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں مومنین سے مراد یہاں پر کاملین ہیں یاد رہے حق تعالیٰ ان کے جسموں کو روحوں کی قوت عطا فرماتا ہے تو وہ قبروں میں نماز بھی ادا کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں تذکرت الموتہ والقبور پیج سیونٹی اب اس زمن میں ہم نے بہت ساری اس طرح کی روایات صحیح مسلم میں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے کہ حضور نے انہیں ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ پھر سورہ ملک کی فضیلت میں آپ نے ایک روایت سنی ہوگی کہ ایک صحابی نے کسی جگہ پر قیام کیا تو نیچے زمین سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی کہ گویا انہیں خبر نہیں تھی کہ وہ کسی قبر کے پاس انہوں نے قیام کیا ہوا ہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مدینہ میں آکے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بڑی تفصیل سے روایت میں پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکا ہوں تو قبر میں قرآن کا پڑھنا قبر میں نماز کا ادا کرنا تو اس لئے تذکرت الموتہ والقبور میں یہ بارت آتا اور ابن عبد دنیا نے حضرت مالک سے جو روایت نقل اور اسی طرح جو ہے شرح مشکات میں آتا ہے اشد اللمعات کتاب الجہاد میں باب حکم الاسراء میں کہ جلد نمبر تین صفحہ فور ٹوئنٹی تھری اور فور ٹوئنٹی فور پر کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اس عارضی دنیا دار فانی سے ہمیشہ رہنے والی دنیا دار بقا کی طرف جو کوچ کر گئے ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے وہ خوشحال ہیں اور لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہوتی اسی طرح ملہ علی قاری شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی دونوں حالتیں یعنی حیات اور ممات میں اصلا فرق نہیں ہیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں اس لیے ان کو کہتے ہیں یہ انتقال فرما گئے منتقل ہو گئے تو مرقات المفاتیح کتاب الصلاح بیب الجمع الفصل الثالث جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو فور ففٹی نائن اور فور سکسٹی اس میں حدیث نمبر ہے ون تھاؤزن تھری ہنرڈن سکسٹی سک اور پھر اسی طرح فعتاوہ رضویہ کی جلد نمبر نو صفحہ نمبر فور تھٹی ون سے فور تھٹی تری تک بھی اس میں تفصیلات آتے ہیں انتقال کے بعد بعض اولیاء کرام کے کچھ واقعات بھی کتابوں میں آتے ہیں علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے شرح الصدور میں انتقال کے بعد اولیاء کرام کے بارے میں چند روایات لکھی ہیں اور عالی حضرت نے انہیں فتاوہ رضویہ میں بھی نقل فرمایا ہے ان میں سے ایک روایت تو مشہور ولی حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں تھا باب بنی شہبہ پر ایک جوان جو ہے وہ مردہ پڑا پایا گیا جب میں نے اس کی طرف نظر کی تو مجھے دیکھ کر مسکر آیا اور کہا کہ یا ابا سعید کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے پیارے زندہ ہیں اگرچہ مر جائیں وہ تو یہی ایک گھر سے یہاں دوسرے گھر میں منتقل کیے جاتے ہیں تو شرح الصدور باب زیارت القبور وعلم الموچہ بی زوارہم اس میں پیج نمبر اسی طرح حضرت ابو علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے فقیر کو قبر میں اتارا جب کفن کھولا تو ان کا سر جو ہے وہ مٹی پر رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی غربت پر رحم کرے فقیر نے آنکھیں کھول دیں اور مجھ سے فرمایا کہ اے ابو علی تم مجھے اس کے سامنے زلیل کرتے ہو جو میرے ناز اٹھاتا ہے میں نے ارز کی کہ اے میرے سردار کیا موت کے بعد زندگی ہے تو فرمایا کہ میں زندہ ہوں اور خدا کا ہر پیارا زندہ ہے بے شک وہ وجاہت و عزت جو مجھے قیامت کے دن ملے گی اس سے میں تری مدد کروں شرح الصدور اسی طرح حضرت ابراہیم بن شیبان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک جوان مرید فوت ہو تو مجھے سخص صدمہ ہوا جب میں اسے غسل دینے کے لیے بیٹھا تو گھبرات میں بائیں طرف سے ابتدا کی اس جوان مرید نے وہ کروٹ ہٹا کر اپنی دائیں کروٹ میری طرف کر دی میں نے کہا ہے بیٹے تو سچا ہے مجھ سے غلطی ہو شرح الصدور باب زیارت القبور و علم الموت اسی طرح اسی کتاب کے اسی صفحے کے اوپر حضرت ابو یعقوب سوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرید کو نہلانے کے لیے تختے پر لٹایا تو اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا میں نے اس سے کہا کہ اے بیٹے میرا ہاتھ چھوڑ دے بے شک میں جانتا ہوں کہ تُو مردان ہے یہ تو صرف مکان بدلنا ہے اس لیے میرا ہاتھ چھوڑ دے اسی طرح آپ حضرت ابو یعقوب سوسی کا ایک اور واقعہ اسی پیچ پر آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک مرید نے مجھ سے کہا کہ اے میرے پیر و مرشد میں کل زہر کے وقت مر جاؤں گا حضرت ایک اشرفی لیں آدھی میں میرا دفن اور آدھی میں میرا کفن کریں جب دوسرا دن ہوں اور زہر کا وقت آیا تو جو اس نے بتایا تھا وقت میں آ کر اس نے تواف کیا پھر کعبے سے ہٹ کر لیٹا اور اس کا انتقال ہو گیا جب میں نے اسے قبر میں اتارا تو اس نے آنکھیں کھول دیں میں نے کہا کیا موت کے بعد زندگی ہے اس نے کہا میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر دوست زندہ تو بہرحال یہ چند ایک واقعات تھے اور چند کتابوں کے حوالے تھے زمن میں کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ بھی زندہ ہوتے ہیں اللہ عزوجل ان کے ساتھ آسانیہ فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان پہ اپنا خاص کرم فرماتا ہے انشاءاللہ تعالی پھر کبھی وقت ملا تو آپ سے اولیاء کی نورانی حیات اور نورانی مماد اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے یہ ایک ایسے ٹاپکس ہیں جس کے اوپر پھر یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا تو اگر انٹرسٹ ہوا آپ لوگوں کا تو اس پر بھی انشاءاللہ بات کر لیں گے اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل و کرم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے سید سات قدری